جیو سی نائن ڈیویجن نے زلالہ کی مروت کے مشروعات سے ملاقات میں علاقائی ترقی اور معاشی خوشحالی کیلئے قیام آمند پر زور دیا ہارٹ یونیورسٹی آف سائنس این ٹکنالوجی میں سالانہ کانوکیشن میں تین سو ساٹھ طلبہ و طالبات کو ڈگریہ دی گئی جبکہ ستر طلبہ و طالبات کو میڈلز دیے گئی جنوبی وزرستان کے علاقے عمر رغزائی میں پاک فوج کے زیر احتمام بارودی سرونگوں سے متعلق آگاہی سیشن منعکت کیا گیا شمالی وزرستان کی تحصیل سپین وام میں پاک فوج اور ایمپی سیل کے تاؤن سے مہیا کی گئی موبائل ہیلگی یونٹ سے چار سو پچھتی مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئی پاک فوج کی جانب سے شمالی وزرستان کے علاقے نوابمنڈی شرخیل اور خلیوال کے مستقین میں سردیوں کے ملبوسات تقسیم کیا گئے پشاور فربال لیگ سیزن چے تماس خان فربال سٹریڈیم میں چے دسمبر سی شروع ہوگی جس میں آٹھ مختلف ٹیمی حصہ لیں گی